اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وخلل اقتتم باللسانی افقہ قولی وقل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان ذہوقا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے کے لئے ہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ وقت آ گیا ہے جب پوری دنیا میں کوئی کچھا اور پکا مکان ایسا نہیں رہے گا جہاں پہ اللہ کا دین داخل ہو اور وہ کافلہ الحمدللہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہی وہ کافلہ ہے جس کو شروع میں برا بھلا گھا جاتا ہے جس کو شروع میں پتھر مارے جاتے ہیں جھوٹا اور کذاب کہا جاتا ہے مجنو اور دیوانہ اور جادوگر کہا جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یہ کافلہ بڑھتا 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 غالب آنے والوں میں سے ہو جاتا ہے اور یہی حق کی پہچان ہے یہی حق کا مزاج ہے کہ شروع میں اس کو پہچاننے والے بہت کم ہوتے ہیں مخالفت والے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ حق کو غالب کر دیتا ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ کافلہ اب چل پڑا ہے اور اس کی منزل اب ایلیا ہے اب مسجد اقصہ ہے اب فلسطین ہے یہی وہ کافلہ ہوگا جو مشرق کی جانب سے چلے گا اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ جا کر اپنے جھنڈے فلسطین میں نصب کر دیں گے ایلیا میں نصب کر دیں گے اب بات صرف اتنی سی ہے کہ کون اس کافلے میں سابقون الاولون کی طرح شامل ہوتا ہے اور کون اس کافلے کا رستہ روکنے والوں میں شامل ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گربان پکڑ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ تم لوگ تو بڑے دعوے کرتے تھے بڑے لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے لیکن جب تمہارے پاس وہ بندے آئے جن کو میری تائید اور نصرت حاصل تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً معمور کیا تھا تم ان کا رستہ رکنے والوں میں سے ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں میری آپ لوگوں سے صرف گزارش اتنی ہے ایک وقت تھا جب میں آپ لوگوں سے کہتا تھا اکثر لوگ جو یہ ویڈیو دیکھیں گے ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو شروع میں مخالفت کرنے والے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ اس بات پر کنونس ہوئے کہ انہیں استخارہ کرنا چاہئے کہ محمد قاسم بن عبدالعی مستقبل میں امام المہدی ہوں گے یا نہیں اور جس جس نے بھی یہ استخارہ کیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے دعا کی اللہ تعالی نے انہیں توفیق دی اور ان کے اوپر یہ حق واضح ہوا کہ مستقبل قریب میں امام المہدی کوئی اور نہیں بلکہ محمد قاسم بن عبدالکریم ہی ہوں گے اسی طرح اب بھی میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جو لوگ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں جو لوگ خود کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سمجھتے ہیں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جن کا خدا ان کی خواہش نفس ہے جن کا خدا ان کے لئے روٹی کپڑا اور مکان ہے جن کا خدا ان کے لئے کوئی سیاستدان ہے جن کا خدا کوئی سیاسی پارٹی ہے جن کا خدا کوئی فرقہ پرستی ہے جن کا خدا پیسہ مال دولت بیلڈنگ پلازے اور سونا چاندی ہیں ان کے لئے میرا یہ پیغام نہیں ہے یہ پیغام صرف ان کے لئے ہے جو یوریدونہ وجہ جو اللہ تعالی کا چہرہ طلب کرتے ہیں جو اللہ تعالی کی رضا طلب کرتے ہیں صرف ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور استخارہ کریں کہ اے اللہ یہ عویس نصیر جس طرف بلا رہا ہے کیا یہ حق ہے یا نہیں اگر حق ہے تو آپ سب کا کام بنتا ہے کہ اس کافلے میں فوراں آ کر شامل ہو جائیں اس کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہو جائیں باقی جو لوگ جن کے لئے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہی نہیں ہیں جن کے لئے اپنے روز مرہ کے کام روٹی کپڑا مکان اولاد پیسہ دولت امپورٹنٹ ہیں وہ بے شک جائیں اپنے کام کرتے رہیں آج اس کافلے کا راستہ روکیں کل دجال آئے اس کے ساتھ مل جائیں ان کو میں کچھ نہیں کہتا ہاں جن لوگوں کو رب مطلوب ہے اللہ مطلوب ہے وہ آئیں اس کافلے کا ساتھ دیں اگر کسی کو کوئی کنفیویاں نے کوئی شک ہے تو وہ آ کر اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے جہاں کہیں پہ بھی موجود ہے سربس وجود ہو اللہ کے حضور دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اس میں شامل فرما دے اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی سے یہ کافلہ چلتا ہوا امام المہدی کے حوالے کیا جائے گا اور پھر امام المہدی اس کو لے کر چلیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ فلسطین کے مظلوم لوگوں کی مدد بھی ہوگی اور ساری دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا اور اس میں زیادہ وقت نہیں ہے اس ظلم و ستم کے ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کافلے کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہو جائے اور جس جس کو یہ حق سمجھ آتا جائے اس کا کام بنتا ہے کہ فوراً اس خلافت کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا اس کے اندر آ کر شامل ہو جائیں جو شامل نہیں ہوتے وہ جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ خلافت میں شامل ہونے کے لیے سب سے بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے اقرار کیا جائے کہ یہی حق ہے جب اقرار ہو جائے پھر اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کسی فرقے کی طرف بلانے والے کسی جماعت والے کے طرف بلانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑی جائے نماز خلافت کے ساتھ قائم کی جائے توسری ریکوائرمنٹ تیسری ریکوائرمنٹ جو انفرادی طور پر ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پھر اس میں شامل ہو جائے گی جو رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں اور پھر چوتھی ریکوائرمنٹ ہے کہ زکاة جو ہے وہ اجتماعیت کو جمع کی جائے جو جہاں کہیں بھی موجود ہے اگر وہ اس اجتماعیت کو حق سمجھتا ہے خلافت کے رستے کو حق سمجھتا ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اس خلافت میں ان چاروں طریقے سے شامل ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کافلہ چل رہا ہو اور اس کافلے کو مشکلوں کا سامنا ہو اور آپ اس سے پیچھے رہ جائیں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی مسجد قائم کروا دی ہے خلافت کی خلافت راشدہ کے بعد جو سلسلہ ٹوٹا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ پھر اب شروع ہو گیا ہے اور الحمدللہ یہ مسجد اسی نہج پہ ہے جس نہج پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنوائی تھی ایک کمیونٹی سینٹر تھا جہاں پہ آ کر کافلے بھی ٹھہرتے تھے جہاں پہ مہاجرین کو سب سے پہلے پناہ دی جاتی تھی اور وہاں پہ اصحاب السفہ علم اور تربیت بھی حاصل کرتے تھے اور وہاں پہ جنگی مشکیں بھی ہوتی تھی الحمدللہ اسی نہج پہ یہ مسجد قائم ہوئی ہے جہاں پہ نماز باجماعت کا اتمام بھی ہوتا ہے جہاں پہ جمعت المبارک کا اتمام بھی ہوتا ہے جہاں پہ دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک کنٹرول سینٹر کا کام بھی ہوتا ہے اور یہاں پر فیزیکل ٹریننگ ایکٹیوٹی کا کام بھی الحمدللہ ہوتا ہے اور اسی طرح جو لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں جو ظلم و ستم سے تنگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بھی یہی پہ پناہ لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے قرائے اخراجات اور ان معاملات کے اندر تنگی پیدا ہو جائے اور لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اس سے پیچھے رہ جائیں اور قیامت کے دن شرم ساری ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کافلہ چل رہا ہو اور اس کے ساتھ صرف چند لوگ ہی باقی ہوں صرف چند لوگ ہی چل رہے ہوں اور ہم لوگ اسی انتظار میں ہوں کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسوں پرسوں نہیں ترسوں ہم شامل ہو جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم پیچھے رہنے والوں میں ہو جائیں اتنی سی گزارش تھی اور یہ گزارش صرف ان لوگوں سے ہے جو حق کے رستے کو طلب کرتے ہیں جن کو اللہ مطلوب ہے جن کو آخرت کی کامیابی مطلوب ہے صرف ان لوگوں کے لئے صرف وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں صرف وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں کہ اے اللہ ہم اس کافلے میں شامل ہوں یا نہ ہوں اور اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل جائے تو پھر کسی صورت پیچھے نہ رہیں پھر اللہ کے رستے میں جدوجہد لازم سمجھیں اپنے اوپر اپنی جانوں سے جدوجہد کریں آ کر شامل ہوں اپنے مالوں سے جدوجہد کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی آپ کا مال جمع ہو رہا اور اللہ کے رستے میں خرچ نہ ہو رہا ہو پھر اپنے مالوں سے جدوجہد کریں اور اپنی زندگی میں اپنا تن من دھن اللہ کے رستے میں قربان کر دیں انہا صلاتی و نسوکی و محیایہ و مماتی للہ رب العالمین کی عملی تصویر بن جائیں تاکہ ہم سب کا حصہ اس کافلے میں ڈل جائے اللہ تعالیٰ کا رستہ رکھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کام رکھتا نہیں ہے یہ چلتے رہنا ہے صرف بات اتنی سی ہے کہ میں نے اور آپ نے اس میں کتنا حصہ ڈالا ہے اقول قولی حاضر السلام علیکم